ایک ظلم ہم نے بھی کیا ہم مردوں نے ہم نے دین خود تو سیکھا کچھ نہ کچھ کبھی کل شریف میں کبھی دسوے میں کبھی چلیسوے میں کبھی جمعہ کے خطبے میں کبھی عید کے خطبے میں کچھ نہ کچھ تو پلے پڑا لیکن ہم نے اپنے گھر والیوں کو یہ موقع نہیں دیا اس پہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے یہ گلتی ہے ہماری کیا انتظام ہے ہمارے گھر والوں کو دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس کیا انتظام ہے ہم نے کیا ان کے پاس سہولت رکھی ہے کہ وہ دین سیکھ سکیں بچیوں کے پاس بیٹیوں کے پاس بہنوں کے پاس بیویوں کے پاس میں دعوے سے کہتا ہوں تقریباً بہت زیادہ نہیں تو پچانویں فیصد خواتین ایسی ہیں جن کو کپڑے پاک کرنے نہیں آتے پوچھ لیں گھروں میں جا کے گندے پلید کپڑے پاک کپڑے کٹھے کر کے مشین میں ڈالے پھیرا دیا ہو گئے پاک جنہوں تسی نتار نہ کہندے ہو نا اونج کپڑے ڈڑے پاک اونج دینے ہو بھی پلید ہو جانتے ایک طریقہ ہے بالٹی میں ڈالو آسان بتا رہا ہوں یہ بتانا ہے آپ نے بالٹی میں ڈالو پانی اوپر ڈالو کپڑے کپڑے تیہ میں بٹھاؤ بالٹی کے اندر ٹوٹی کھول دو کچھ دیر ٹوٹی کھلی رہے پانی پہتا رہے جتنے کپڑے اندر تھے سارے ہی پاک ہو جائیں گے سوکھا طریقہ لیکن عورتوں کو نہیں پتا پلید کپڑے مردوں کو دیں گی وہ پلید پہن کے آئیں گے نماز پڑھنے کیا خیال ہے ہو جائے گی خبول نماز قصور کس کا ہے جرم کس نے کیا جس نے دین سیکھنے کا موقع نہیں دیا جو سہولت مانگے ہم دے رہے ہیں جو ضروریات ہے ہم پوری کر رہے ہیں جو کہتے ہیں گھر والے کرتے ہیں ہم نے یونیورسٹی کا مو تو دکھایا اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھایا ان کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے سامنے نمونہ کن ماں کا ہونا چاہیے تمہیں کن ماں کا عصوہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے ہم نے نہیں سکھایا کیا ہمیں پتا ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والی تیچر کون ہے اس کا کردار کیا ہے بیٹی جو دیکھے گی وہ سیکھے گی جب اسے بتایا ہی نہیں کہ تیرے لیے نمونہ کون ہے اس نے پھر اپنی تیچر کو ہی نمونہ سمجھنا ہے اور پھر اسی کے پیچھے لگ کے پھر افسوس ہوتا ہے جب والدین آکے روتے ہیں کوئی تویزی دس دیو کوئی وظیفہی دس دیو پتر تیاں گل نہیں مندے ہم نے نہیں سکھایا موسیقی موسیقی موسیقی